موسیقی میرے استاد محترم کا قول تھا کہ تم اپنے اردگر جتنی بھی چیزیں دیکھو گے نا ان سب چیزوں میں تمہیں کمیسٹری کی جھلک ضرور دکھائی دے گی تو اسی کمیسٹری کے حوالے سے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ وہ کمیسٹری ہے کیا اس کا انٹرڈکشن پڑھا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کی برانچز کے حوالے سے پڑھا تھا تو آج بلکل ہی نئے لیکچر کے ساتھ ہم کمیسٹری کی بیسک ڈیفینیشنز کے حوالے سے پڑھیں گے تو سب سے پہلے میٹر یعنی مادہ تو مادہ کیا ہے ہمارے دگید ہر ایک چیز جو وزن رکھتی ہو اور جگہ گیتی ہو وہ سب کی سب کیا ہے میٹر ہے مادہ ہے ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ دیورہ تھری فارمز آف میٹر نمبر ون سولیڈ یعنی ٹھوس نمبر ٹو لیکوڈ یعنی مایا اور نمبر تھری گیس تو آگے اس میٹر کو فردر دو کیٹگریز میں دیوائیڈ کر دیا گیا نمبر ون پیور میٹر اور نمبر ٹو امپیور میٹر ٹھیک ہے تو پیور میٹر کو سبسٹنس کا نام دے دیا گیا اور امپیور میٹر کو مکسٹر کا نام دے دیا گیا اس کے بعد ایک ٹرم آتی ہے فیزیکل پروپرٹیز تو فیزیکل پروپرٹیز ایک میٹر کی فیزیکل پروپرٹیز کیا ہیں so the properties which are related to فیزیکل سٹیٹ آف میٹر ایسی خصوصیات یا ایسے پروپرٹیز جن کا تعلق مادے کی طبی حالت پر ہو انہیں کہتے ہیں ہم فیزیکل پروپرٹیز اس کی مثالیں ہیں رنگ بو ذائقہ hardness shape of crystal solubility melting اور balling point وغیرہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں فیزیکل پروپرٹیز ہیں یعنی کہ طبی خصوصیات ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ایک example کے حالے سے دیکھتے ہیں جس طرح کہ ہم اپنی روزمہ زندگی میں دیکھتے ہیں ہم اپنے گھر میں فیزیکل پروپرٹیز میں برف کو جماتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اسی برف کو کشتے کے لئے دھوپ میں رکھ دیں گے تو پگل کر پانی میں کنورٹ ہو جائے گی نہیں وارٹر میں کنورٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب وہی جو پانی ہے وہ بھاب بن کر یا بخارات بن کر آسمان میں اڑ جائے گا تو آئس یعنی برف کا پانی میں تبدیل ہونا اور پانی کا آگے سٹیم یا پھر بخارات میں تبدیل ہونا یہ سارے کا سارا پروسس ایک فیزیکل سٹیٹ سے دوسرے فیزیکل سٹیٹ میں چینج ہونے کا پروسس ہے یعنی کہ آئس جو ہے یہ بھی پانی کی ایک حالت ہے پانی تو پانی ہوتا ہے اور جو سٹیم یا پھر بخارات ہیں وہ بھی جو ہیں پانی کی ایک اور حالت ہے تو پانی ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک بالکل ہمیں نئی چیز جو ہے وہ کیمیکلی نہیں مل رہی تو یہ پروپرٹیز فیزیکل پروپرٹیز ہوتی ہیں مہٹر کی اب اس کے بعد آتی ہیں جی کیمیکل پروپرٹیز سو کیمیکل پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں کیمیکل پروپرٹیز وہ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کسی سبسٹنس کی ٹھیک ہے کسی سبسٹنس کی کمپوزیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہوں وہ ہوتی ہیں کیمیکل پروپرٹیز اب جو کیمیکل پروپرٹیز ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک ہمارے پر سبسٹنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سبسٹنس میں کیمیکل چینج آتا ہے اور اس کیمیکل چینج کے بعد بلکل ہی ایک نئی شائع بن جاتی ہے یاد رکھئے یہاں ایک حالت سے دوسری حالت میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو پانی جو ہے ایک چیز وہ کیمیکل چینج اس میں آئی اور وہ بلکل ہی نئی چیز میں کنورٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل نہیں ہوئی جس طرح کے ایک 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 زیمپل ہے کہ اگر ہم وارٹر کی دیکمپوزشن کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے پانی ہائیڈروجن اور اکسیجن میں کنورٹ ہو جاتا ہے یعنی پانی کا پانی دوبارہ پانی میں تبدیل نہیں ہوا یا پھر پانی کی ایک حالت پانی کی دوسری حالت میں تردیل نہیں ہوئی پانی ڈی کمپوز ہوکر ہائیڈروجن اور اکسیجن میں کنورٹ ہو گیا ہے پانی ٹوٹ کر ہائیڈروجن اور اکسیجن میں کنورٹ ہو گیا ہے یا بدل گیا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ڈی کمپوزیشن آف وارٹر اور یہ کیا ہے ایک کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے پانی ہائیڈروجن اور اکسیجن میں کنورٹ ہو گیا ہے یعنی پانی کی حالت بالکل ہی چینج ہوگی ہے اور بالکل نئی چیزیں اس میں سے بنی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم سمری دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کیا پڑا ہے ہم نے پڑا ہے کہ میٹر جو ہے اسے یعنی مادے کو دو چیزوں میں کیا گیا ہے ایک تو مکسچر ہے اور دوسرا ہے سبسٹنس ٹھیک ہے اب مکسچر کی آگے دو کیٹیگریز جب ہم نے بتائی ہوئی ہیں سب سے پہلے ہوموجینس مکسچر اور دوسرا ہے ہیٹروجینس مکسچر اس کے بارے میں ہم فردر مکسچر والے پورٹسے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کو فیلہار کے لیے ہم یہی چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری بتائی ہوئی ہے سبسٹنس سبسٹنس میں ایلیمنٹس جاتے ہیں اور کمپاؤنڈ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں بھی ہم آگے فردر انشاءالتہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم پڑھنے لگے ہیں جی ایلیمنٹس ٹھیک ہے تو ایلیمنٹس کو پڑھنے سے پہلے دو تین بارتوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ صرف نو ہی ایلیمنٹس ہیں جن کے نام کیا ہیں کاربن گولڈ سلور ٹن مرکری لیڈ کوپر اور سلفر یہ ٹوٹل آٹھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ پرانے زمانوں میں جو ہے وہ یا انہیں پرانے زمانوں میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایلیمنٹس ہیں اچھا اس وقت اس وقت یہ بھی کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں انہیں اگر ہم توڑیں گے تو وہ سمپلر یونٹس میں کنورٹ نہیں ہو سکتے کسی اورڈنری کیمیکل پروسس کے تھرور ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی ہم فردر آگے پڑھیں گے تو اچھا اب نائنٹین سنٹری یعنی انیسویں صدی کے بعد سکسٹی تھری ایلیمنٹس سے وہ دریافت ہو چکے تھے ٹھیک ہے تو اب ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹس دنیا میں موجود ہیں اور ان ایک سو اٹھارہ میں سے بند میں ایلیمنٹس جو ہیں وہ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک سو اٹھارہ ٹوٹل ایلیمنٹس ہیں اور بند میں قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں element کہتے کس کو ہیں یعنی ہم اس کی modern definition پڑھیں گے تو modern definition کے حالے سے element is that substance made up of same type of atoms having same atomic number یعنی کہ ایک ایسا substance جو ایک ہی طرح کی atom سے مل کر بنا ہوتا ہے اس کا atomic number بھی same ہوتا ہے اور ایک اور بات ہے کہ اسے جو عام chemical processes ہیں ان کے ذریعے simpler جو ہے اس کی form میں convert نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے decompose نہیں کیا جا سکتا اچھا یہ تو اس کی definition ہو گئی اس کے بعد ہم اس کی مزید چیزیں بھی دیکھتے ہیں جس طرح کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ element free اور combined دونوں form بھی پہ جاتا ہے اب free form سے مراد کیا ہے free form سے مراد یہ چیز ہے کہ ایک جگہ ہے اس میں صرف ایک ہی element موجود ہے ایک جگہ ہے اور وہاں صرف ایک ہی element موجود ہے اب دوسری form اب دوسری بات دوسری بات یعنی combine form اب ایک اور جگہ ہے اس میں ایک element کے ساتھ دو تی نور element ساتھ جرے ہوئے ہیں یہ ہوتی ہے combine form جیسے ہم زمین کو نیچے کھوڑ دیں تو مثال کی طرح پر ہمیں ایک gold کا ٹکڑا مل جاتا ہے اس سے آپ free form سمجھ لیں اور اگر آپ نیچے کھوڑتے جائیں گے gold کے ساتھ کوئی اور element بھی ساتھ جڑا ہوا مل جائے گا تو وہ combine form ہوگی یہ تو just ایک example تھی اچھا اب یہ ایک table ہے جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کچھ جو major elements ہیں ان کی percentage by weight اس نے بیان کی ہوئی ہے earth crust میں ocean میں اور atmosphere میں یہ آپ پڑھ لیں یہ کتنے کتنے percentages ہیں اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ جس طرح metal کی 3 states ہوتی ہیں solid, liquids اور gas اس طرح element کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں solid, liquid اور gas جو زیادہ elements جو ہیں وہ ہماری زمین میں جتنے بھی مطلب زیادہ جو elements ہیں وہ solid ہوتے ہیں یعنی کہ تھوڑ سالت میں ہوتے ہیں جیسا کہ sodium ہے, copper, zinc, gold وغیہ یہ سارے کی سارے جو ہیں وہ solids ہیں اب اس کے بعد دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ liquid form میں کتنے elements موجود ہیں صرف دو ہی elements جو کہ liquid form میں موجود ہیں ان کے نام ہیں مرکری اور برومین یعنی کہ مرکری اور برومین مایا حالت میں پا جاتے ہیں اور صرف کچھ ہی elements ایسے ہیں جو کہ gas کی form میں پا جاتے ہیں جیسا کہ nitrogen ہے, oxygen ہے, chlorine ہے اور hydrogen ہے اب اس کے بعد properties کی base پر جو elements ہیں انہیں metals, non-metals اور metalloids میں انہیں تقسیم کیا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی ہم further جو سب سے آخر والا چپٹر ہے اس 9 کی chemistry class میں ہم further پڑھیں گے انشاءاللہ کلا کہ metals, non-metals اور metalloids میں basically فرق کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی کے حالے سے یہ بات جان لیں کہ جو جتنے بھی دنیا میں elements موجود ہیں ان میں سے 80% جو ہے وہ صرف metal ہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پڑھنے لگے ہیں representation of elements یعنی elements کو کیا سے ظاہر کیا جاتا ہے elements کو لکھا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو elements کو ہم symbol سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے symbol کیا ہوتی ہیں جی abbreviations ہوتی ہیں ٹھیک ہے for the name of the element ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہم نے پیچھے پڑھا تھا oxygen اور hydrogen oxygen میں پہلا word کیا آتا ہے پہلا letter کیا آتا ہے o ٹھیک ہے تو وہی o اس کا symbol ہے hydrogen اور ایک hydrogen کے پالے سے ہم نے پڑھا تھا hydrogen میں پہلا جو ہے لفظ h ہے تو وہی اس کا symbol ہے اب یہ کیسے symbol لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے symbol کو لکھنے کے مختلف طریقے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو symbol کیا ہے اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے بلکل اسی طرح english latini greek اور german ٹھیک ہے انگریزی latini رومی یا german ناموں کا مخفض بھی یہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ایک letter ہو ٹھیک ہے جس طرح کے مثال دیتی h symbol ہے hydrogen کا ٹھیک ہے اور n اسی طرح n symbol ہے nitrogen کا اور c symbol ہے carbon کا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر صرف اگر صرف symbol ایک ہی ہو تو اسے ہم capital لکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر symbol میں دو لیٹر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر symbol میں ایک ہی لیٹر آ رہا ہو تو اس ایک لیٹر کو ہم capital لکھتے ہیں اگر symbol میں دو لیٹر آ رہے ہوں تو جو پہلا لیٹر ہوتا ہے وہ capital ہوتا ہے اور دوسرا لیٹر جو ہوتا ہے وہ سمال لکھا جاتا ہے جس طرح calcium ہے calcium کے پہلے دو لیٹر اس کے symbol کو بنانے کے لیے سمال کی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو rule کے مطابق جو اس کا پہلا لیٹر ہے c اسے بڑا لکھا جاتا ہے اور جو دوسرا لیٹر ہے یعنی a اسے چھوٹا لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح sodium ہے sodium کا symbol ہے na اب یہ na کس سے لیا گیا ہے na sodium کا لاتینی نام ہے natrium natrium کے شروع میں na آتا ہے تو چونکہ ہم نے اس سے پہلے دو جو لیٹرز ہوتا پک کی ہیں اس لیے پہلا لیٹر کل ہے اور دوسرا لیٹر سمال ہے یعنی پہلا لیٹر n capital ہے اور دوسرا لیٹر جو ہے a سمال ہے اس طرح کلورین ہے کلورین کا پہلا لیٹر سی جو ہے وہ capital ہے اور l جو ہے اب اس میں سے h کو سکپ کر دیا گیا ہے اور l لگایا ہوا تو یہ جو ہے کلورین سی l یہ بھی جو ہے elements کی مطلب یہ جو ہے دو لیٹرز پر مجھے ملے ہیں اور اس لیے پہلا جو ورڈ ہے وہ capital اور دوسرا سمال ہیں تو اب representation of elements کی میں ایک سمری بتا جتا ہوں اسے بہت ہی غور سے سنیے گا بتا گیا ہے کہ اگر صرف ایک ہی لیٹر ہو سمبل کا سمبل کا صرف ایک ہی لیٹر ہو تو اس ایک لیٹر کو ہم capital ہی لکھتے ہیں ان case اگر سمبل میں دو لیٹرز آ جاتی ہیں تو پہلے لیٹر کو capital لکھتے ہیں اور دوسرے لیٹر کو small لکھتے ہیں تو آج کے لکچے میں ہم صرف یہی چیزیں ہی ہم نے پڑھنی تھی ہم نے بیسیکلی کیا کیا پڑھا ہے ہم نے basic definitions پڑھی جس میں ہم نے پڑھا matter کیا ہوتا substance کیا ہوتا پھر ہم نے physical properties کیا ہوتی ہیں chemical properties کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا elements کے حوالے سے ٹھیک ہے element کیا ہوتی ہیں پہلے تو historical background تھوست ہم نے دیکھا تھا پھر اس کے بعد جو modern definition وہ دیکھی تھی اس کے بعد elements کی different سے اب جو next lecture ہیں اس میں سے ہم elements کے portion valency سے آگے continue کریں گے ہم دیکھیں گے کیا ہوتی ہے اور جو elements کے حالے سے چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ next lecture میں دیکھیں گے so take care اللہ حافظ دعا میں یاد رکھی موسیقی